بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں آپ کو نمکین گوشت بنانا سکھاؤں گی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی بہت کام ہیں یہ دیکھیں صرف میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے دو چمچ دو سو چاس گرام جو ہے بکرے کا گوشت لیا ہے اور اس بیزا ایک نمک اور اگر آپ کے پاس لیدہ سے تھوڑی چربی ہے تو آپ آئل استوال نہ کریں لیکن پھر بھی میں دو چمچ آئل استعمال کروں گی اور میں نے پانی دیا ہے دو سو پچاس ایمل اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چلہ جو ہم آن کرتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالنے کے بعد ہم نے یہ جو لسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ صرف ہمیں شید آئے رہے ہیں تاکہ گوشت کی جو ہمت ہوتے ہیں وہ نہ آئے اور دیکھیں میں نے یہ گوشت فریز کیا ہوا ہے یہ میرا ایل کا گوشت ہے دیکھیں بلکل وائٹ ہے میں نے جو ہے اس کو واش کر کے فریز میں رکھا تھا اور نہ ہی اس کی سمیل آ رہی ہے اب اس کو ہم پوپر سا برون کریں گے بلکل سیمپل سی ریسپی ہے دیکھیں ہسوے زائی کا تھوڑا سا ہم نمک ڈال دیں گے اس میں ایک سے دول بھی پیلی اس کی ہم بنائی کریں گے تاکہ اس کا یہ تھوڑا سا کلر جو ہے چینج ہو جائے رمکین بوکس جو ہے کسی کو پرساند ہوتا ہے اس میں بلکل پہ مسائلے نہیں ہے یہاں گوش چربی والا تھا وہ اپنا ہی آئیل جو ہے اس میں کافی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گوش کا کلر جو ہے چینج ہو چکا ہے اور جو ہمارا لسکن اور ادرل کا پیش تھا وہ بھی بین چکا ہے اب اس میں ہم دو سو پچاس اینام پانی ڈال دیں گے اب اس کو ہم پندرہ میٹ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو گیا ہماری ویٹ کو اب اس کی گیس نکل چکی اب اس کو ہم کھولیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت دیکھیں وہ دیکھیں ہم نے جتنا آئیل ڈالا تھا اس سے زیادہ آئیل جو ہے ہمارے گوشت میں آ چکا ہے چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گوشت بھی گل چکا ہے چیک کریں ہمارا آئیل اس میں پانی نہیں رہا پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ آئیل چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے تھوڑا سا آئیل ڈالا تھا یہ چربی تھی اس کے اندر اور اس چربی کا آئیل جو ہے بن چکا ہے دیکھیں جو چربی والے پیس میں وہ سارا ہی آئیل بن چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اس کی یہ ہے نمکین گوشت ہم جو زخنی والا بناتے ہیں اس کا یہ ذائقہ نہیں ہوتا اب چکریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا گل چکا ہے اور پیور جس میں نمک کا ذائقہ آ رہا ہے یقین میں نہیں جب آپ بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا جو پانی والا ہوتا ہے وہ زخنی اس میں سے نکل جاتی ہے اور گوشت میں بالکل بھی ذائقہ نہیں ہوتا گوشت پیکا بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح بنا کے ٹرائی ضرور کریے گا دیکھیں گا کتنا مزے گا ہوگا اور یہ گوشت آپ کے لئے بہت تھوڑا ہوگا اکیلے شخص کے لئے تو اکیلے شخص بھی اتنا گوشت جو ہے آسانی سے کھا سکتا ہے تو آپ بھی ایسا نمکین گوشت بنا کے ضرور کھائیے گا اللہ حافظ